اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کے ریدم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے رأیت رجلاً ظاہر الوضاء ابلج الوجح حاسن الخلق لم تعبه ثجل ولم تجربه سعل وصیم قصیم فی عینیه دعج فی اشفاره وطف فی صوته سحل فی لحیته کثافہ فی عنقه سطع وصیم قصیم اکحل احور ازج اقرن انتکلم علاه البہا وانتکت فعلاه الوقار وکأن من تکہ خرزات نظم ین حدرن اللہ اتا چلا کوئی الفاظ کا ریدم ترجمہ سنو ایک شخص آیا تھا مجھے جو لگا جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو سبحان اللہ کیا ہے انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورتی اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑھتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑھتا تھا اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھے حسن و جمال آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی یہ حسن کو بڑھانے کے لیے داڑی بڑی خوبصورت تھی سوان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسے دل کھشتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سواء البتن و صدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القص سیدھا قد تھا سیدھا قد بلکل سیدھا قد عریغ المن کے بین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رہ بر راہا یہ ہے تھیلی بڑی چوڑی تھی مسیح القدمین پاؤں اتنے نرام تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور یمشی تکفیا کندے جھکا کے چلتے تھے اللہ حکم بلکل سیدھا یا منتجو قدمین بلکی بلکی موسیقی